کمانڈ اینڈ ٹنٹرول سینٹر کی پاکستان میں کرونا وائرس سے پہلا مریض جنبہ حق ہونے کی تصدیق پھر تردیر ادھر ملک میں کرونا وائرس کے مریض بڑھنے لگے تعداد ایک سو پچانویں ہو گئی دو متاثرین سے ہتیاب ہو چکے سندھ میں متاثرین کی تعداد ایک سو پچپن ہے قیبر پختونخواہ میں پندرہ گلوچستان میں دس مریض ہیں اسلام آباد میں چار گلگت بلتستان میں تین کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں متاثرین کی تعداد آٹھ ہے کرونا وائرس کے خطرے کے پیش نظر پاکستان سوپر لیگ فائیو ملتوی آج شیڈیول سیمی فائنل اور کل ہونے والا فائنل نہیں ہوگا چیف اگزیکٹیو پی سی بی وسیم خان کا کہنا ہے کہ ایک غیر ملکی کھلاری میں کرونا کی علامات ظاہر ہوئیں تو سمجھداری سے سامنا کیا ایونٹ کو کینسل نہیں ملتوی کیا وزیر علیہ سندھ کی زیر صدارت ازلاس سکھر لیور کالونی کا ایک بلوک آرزی اسطال میں تبیل کرنے کا فیصلہ کرنٹینہ میں موجود زائرین کے اہل خانہ کو راشن دیا جائے گا اسطالوں کے لیے کرونا ٹیسٹ کٹس خریدنے کا بھی فیصلہ ہر فرد کا میڈیکل ریکارڈ رکھا جائے کرونا پازٹیو افراد کے نمونے دوبارہ ٹیسٹ کے لیے بیشتے رہیں مرادلی شاہ کی ہدایت ایک دوسرے پر الزامات لگائے تو بیماری کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے یاسمین راشد کہتی ہے پنجاب میں قیدیوں کی ملاقاتوں پر پابندی لگا دی ڈاکٹرز کو تمام آلات فراہم کریں گے فیاض الحسن چوہان بولے کرونا وائرس کے خلاف جنگ جیتنے تک کوئی سیاسی بیان بازی نہیں کریں گے لوچستان میں کورونا وائرس کے بڑھتے خطرات حکومتی اقدامات پر اٹھنے لگے سوالات صوبے میں ہیلتھ ایمرجنسی کی صورتحال ڈاکٹرز کا کرنٹینہ سینٹرز جانے سے انکار حکومت کا بے بسی کا اظہار وزارت سہت کا قلمدان وزیر اعلیٰ جام کمال نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے کابینارکان بھی منظر عام سے غائب کوئی وزیر ذمہ داری لینے کو تیار نہیں کورونا کا پھیلاؤ خیبر پختونخواہ میں پچاس سال سے زائد عمر کے سرکاری ملازمین کو پندرہ دن کی چھٹی حاملہ خاتین اور غیر ضروری عملے کو بھی رخصت دے دی گئی قیدیوں کی سزا میں دو ماہ کی کمی مشیر اطلاعات اجمل وزیر کہتے ہیں صوبے میں کورونا وائرس سے متاثرہ تمام افراد ایران سے آئے زائرین ہیں صوبائی حکومت نے مزید سخت اقدامات کرنے کی عوام تیار رہے ہیں کورونا وائرس کا پھیلاؤں رکنے کے لیے اقدامات ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی وبائی مرض کی وجہ سے کابینہ ازلاس ویڈیو لنک پر ہوا کچھ وزراء وزیراعظم ہاؤس اور کچھ ویڈیو لنک سے کابینہ ازلاس میں شریک وفاقی کابینہ نے کورونا وائرس سے متعلق قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں کی توصیح کر دی کرونا وائرس ترقی پذیر ممالک کی معیشت کو تباہ کر سکتا ہے دنیا پاکستان جیسے دیگر ممالک کی قرضیں ماف کرنے کے بارے میں سوچے وزیراعظم عمران خان کا امریکی خبر ایجنسی کو انٹرویو کہا ہمارے پاس تبی سہولتیں اتنے بڑے بوہران سے نمٹنے کے لیے ناکافی ہیں اوڈا نون لیگی رہنمائے حسن اقبال کہتے ہیں یہ حکومت ہر کام میں پیسوں کو تلاش کرتی ہے پاکستان میں کرونا وائرس کا پھیلاؤ امریکی سفارت خانے اور کونسل خانوں کے ویزا سیکشن بند قطر نے بھی پاکستان سمیت غیر ملکیوں کے داخلے پر پابندی آیت کر دی اطلاق کل سے ہوگا ترکی کی پاکستان میں اپنے شہریوں کو تحفظ کے لیے ہدایات جاری بیستر سفارتی تقریبات منصور کرونا وائرس کا خدشہ عدالتوں میں حفاظت اقدامات مزید سخت سپریم کورٹ میں سٹاف وکلا اور سائلین کی سکریننگ چیفز جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے کمرہ عدالت سے غیر متعلقہ افراد کو نکال دیا لاہور کی عدالتوں میں دوسرے روز بھی ملزمان کو پیش نہیں کیا گیا ادھر وزارت خانون کی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ اس ریجسٹرار کو سیول مقدمات تین ہفتوں کے لیے مؤخر کرنے کی درخواست کرونا وائرس نے معیشت کو بھی لپیٹ میں لے لیا پاکستان سٹاک ایکسچینج میں بارہ سو سے زائد پوائنٹس کی کمی ہنڈرڈ انڈیکس تین تیس ہزار کی سہتہ سے نیچ جا گیا اوزر انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر پچیس پیسے مہنگا ایک سو اٹھاون روپے پینسٹ پیسے کا ہو گیا شیخ پورا ٹرافک پولس نے حکومتی احکامات ہوا میں اڑا دیئے ڈرائیونگ لائسنس بنانے کے لیے شہریوں کا رشت لگ گیا کیٹل مارکٹ کے گراؤنڈ میں شہریوں کی بڑی تعداد موجود سیال کورٹ میں پابندی کے باوجود ولیمے کی تقریبات پر نجی ہوتل سیل اسلامباد کے سیکٹر ایف سکس میں گھر سے دو کروڑ مالیت کے ماسک برامت چار چینی باشندے گرفتار کورونا وائرس کے وار جاری یورپ کے تیرہ ممالک میں ایک ہی روز پانچ سو تشیانوے مریض لکمہ اجل بن گئے ایران میں مزید ایک سو انتیس مصر میں دو جانبہک بھارت میں ایک مریض ہلاک عالمی سطح پر ہلاکتیں سات ہزار ایک سو آسٹتر ہو گئیں سعودی عرب، باسٹیلیا، نیوزیلینڈ، میکسیکو، وینس ویلا، قاسکستان میں نئے کیسز ریپورٹ متاثرین کی تعداد ایک لاکھ ترہاسی ہزار سے تجاوز کر گئے کرونا کے وار بچ سکے کھلاڑی اور ناہی فنکار ہالیوڈ ادھکار اردریس البا اور کرسٹوفر ہوجو کا کرونا ٹیسٹ مصبت آ گیا فوٹبال کلپ کے فلمنگو کے کور جورک جس بھی وائرس سے متاثر پچھتر سال میں پہلی مرتبہ کینٹکی دربن ریس منسوخ نیو یورک میں میٹ گالا غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی چین نے جس طرح کرونا چیلنز کا سامنا کیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کی بیجنگ میں میڈیا گفتگو کہا چین کے قیارت اور عوام ہر مشکل میں پاکستان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں آج چین پر کڑا وقت آیا ہے تو پاکستانی عوام کے طرف سے اظہار ایک جہتے کے لیے آئے ہیں پیراغان سوسائٹی کے سپریم کورٹ نے خواجہ سعاد رفیق اور سلمان رفیق کی زمانت منظور کر لی جسٹس مقبول باقر نے ریمارکس میں کہا کہ نیب میں کام کرنے کی صلاحیت نہیں یا نیت نہیں خواجہ برادران کے اکاؤنٹس میں پیسے آئے ہیں تو اس میں غیر قانونی کیا ہے وہ تو مان رہے ہیں کہ پیسے آئے ہیں کوئی غیر قانونی کام ہوا ہے تو نیب دکھا دے جالی اکاؤنٹس، مرنی لانڈرنگ ریفرنس، آصف زرداری اور حسین لوائی کے چار قریبی ساتھی استحاری کرا ملزمان میں یونس قدبائی، آزم وزید، مستاق احمد اور حاجی حارون چامل اتصاب عدالت کے باہر چاروں ملزمان کے استحاد چسپان کر دیا گیا اوقاف اپنے ملازمین کے لیے کچھ اور بندوبست کرے مزارات کے پیسوں سے تنخواہیں نہیں دی جا سکتے چیف جسٹس کے نمارکس مزید کہا لوگ منت و مرادوں کے لیے چندہ خیرات دے کر جاتے ہیں ہمارے لوگ ہر چیز کھانے کے عادی ہو چکے ہیں اوقاف والے مزارات کے پیسے کو من و سلوہ سمجھتے ہیں عدالت نے تمام صوبوں اور اسلامباد میں مزارات پر جمع ہونے والی رقم کی فورنسک رپورٹ طلب کر لی اسٹیٹ بینک نئی مانیٹری پولیسی کا اعلان آج کرے گا بنیادی شرح سود میں کمی کیے جانے کا امکان وزیراعظم عمران خان چند روز قبل تازینوں کو شرح سود میں کمی کے متعلق خوش خبری سنا چکے اور روہڑی میں بھاٹک نہ ہونے کے باعث موٹر سائیکل ٹرین انجن کی زد میں آگئی حادثے میں پانچ افراجہ بحق مننے والو قتال لک ایک ہی خاندان سے ہے ریسکیو ذرائع کے مطابق خالی انجن روہڑی سے میر پور متھیل ہو جا رہا تھا موسیقی